بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے بعد اس قسم کا فیصلہ کسی کو پرداشت نہیں ہو رہتا لیکن میں تین چار پانچ چھے ویلاغ اٹھائیں اور آپ دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں بار بار میں نے کہا ہے کہ ستہی خیران ہے حمدہ بچ جائے گا حمدہ بچ جائے گا حمدہ بچ جائے گا اور انہیں نے کہا ہے کہ ہم آپ پر بہت سے آئینی آپشن ہیں ہم پورے آئینی آپشن استعمال کریں گے اور حمدہ کے حکومت بچائیں گے ہم کسی کے مہتنی ہیں ہم تو کہتے ہیں گنتی ہونی چاہیے اکثریت والا جیتنا چاہیے لیکن ٹیکنیکل ناکاؤٹ ہوئے ایسے ہی ہوا جیسے ہوتا ہے نا کہ دو گروہوں کی لڑائی اور اس میں راہگیر مارا جاتا ہے تو پرویدلائی صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا بلکہ اس سے بھی خوبصورت ایک تفسرہ ہے کہ بنی سبری دلن رخصتی سے پہلے اب نظیر اشتہ داروں کی ہوائی فائرنگ کی زد میں آکے ہلاک ہو گئے تو بلکہ ایسے ہی ہوا ہے کہ پرویدلائی صاحب اپنوں کی زد میں آگئے یعنی دس سیٹوں کی وجہ سے وہ وزیرالہ نامزد ہوئے اور انہیں نے پوری سیاست کی کیونکہ کیا کیا یہ ہے کیا مسائل کیا ہیں ان چیزوں سے آپ کو آگائی دوں گا جو ہونا تو وہ ہو گیا فیصلہ سامنے آگیا اور کیس سپریم کورٹ بھی پہنچ گیا لہٰذا وہ باتیں بعد میں ہوگی پہلے یہ ساری صورتحال ہو اس کی بات کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئین این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبارہ نہ بولیں بلکہ اپنی ٹیمتی رائقہ بھی اظہار کریں جی ناظرین کیا ہوا اچھا دیکھیں اگر بد اعتمادی کی فضا تھی تو حکومت کے پاس تو ایک سو اٹھاسی تھے نہیں مطلب حکومت سے مراد یہ سوری کہ عمران خان صاحب کے پاس حکومت کے پاس تو کم تھے تو حکومت کے جو تھے ان کو تو درنا چاہیتا ہے لیکن وہ ڈر رہی نہیں تھے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان میں اعتماد اتنا نظر آ رہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس نکتہ موجود ہے اور وہ اس پر عمل درامت کریں گے اور کوئی نہ کوئی سرپرائز دیں گے حاصل زلداری آگئے شہباز کے لیے کہہ رہے ہیں تین عرب روپے وہ دو مزدہ میں بھر کے لائیں لاہور سندھ حکومت سے مال لائیں اور یہاں وہ باتھ رہے ہیں لیکن جو ریزلٹ سامنے آیا اس میں بتائیں آپ نے کسی نے کسی کو بوٹ دیا کوئی بکا کوئی گھر میں رہا ادھر کا یا ادھر کا کوئی بھی نہیں یعنی سب یہ مفروضے ہیں ڈرامے ہیں یہاں تک زین قادری کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ کرونا میں تھی وہ اپنی وفاداری بتانے کے لیے اس لیے کہ ازام لگ رہا تھا کہ ان کو پیسے دے دیا گئے اب وہ نہیں آئی گی کرونا کی وجہ وہ کرونا کیٹ میں وہاں آگئی اور لوگوں کو حیران کر دیا لیکن بد اعتمادی کی فضا تھی کہ انہوں نے بھی ان کو ہوتل میں رکھا اور دوسری پارٹی نے بھی رکھا جن کے پاس اکثریت تھی جن کے پاس گنتی بہت زیادہ تھی جو بڑے غرور میں تھے جناب عمدہ شہباز میں تصیح ٹائی لینے اور ککڑی 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 کرتے ہوئے وہ ککڑی سے مار کھا گئے عمران خان صاحب نے دھمکیاں نہیں دی کوئی دھمکی کام نہیں آئی کیونکہ سترہ جولائے کے دھمکیاں کام آگئی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں مانیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اگر مینڈٹ چوری ہوا تو دیکھیں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے تو شاید وہ اس کا ریزلٹ دے کے ان کو لولی پوپ دیا گیا یا جیسے بھی کیا گیا میں تو اس پہ خائل ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوا لیکن چونکہ ان کے اپنے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ صاف و شفاف ہوا لیکن جو کچھ کل ہوا تاخیر سے شروع ہوا ڈرپٹی سپیکر نے صدارت کی ڈرپٹی سپیکر کو یہ بھی بتایا گیا کہ زین قریشی صاحب جو ہیں وہ قومی ساملی کے ممبر بھیوں اسطیفہ دے چکے ہیں لیکن ابھی منظور نہیں ہوا لہذا وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں لیکن دوسری جانب جو زرداری صاحب جو ہیں جن پہ الزام تھا تین عرب روپے کا تو زرداری صاحب سے بات ہوئی تو انہیں پتہ کیا کہا ہم نے کہا جناب یہ باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں گے ہم نے تو منت اللہ کیا دوستی نبائی ہے روہداری نبائی ہے وزاداری نبائی ہے اور چودہ شجاد نے بھی اس کا اطرام کی ہماری روہداری کا وزاداری کا یہ جیسے کہ میں نے گشتہ روز کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو نائب وزیر اعظم بنایا آئین سے راستہ نکال کے آئین سے باہر نہیں گئے آئین سے راستہ نکال کے بنایا ہم نے اسے وعدہ کیا کہ جناب آپ کو ہم ناملت کرتے ہیں وزیراعلا لیکن پرویز الائی صاحب کے لیے ہم نے نواز شریف شباز شریف مریم نواز سب کو راضی کر لیا لیکن وہ سلپ ہو گیا تو اب اس میں ان کی مرضی ہے اگر وہ خود عزت نہیں چاہتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں زدائی صاحب یہ کہتا ہے کہ میرے پہلے بھی مقدمہ بنا تھا کہ میں نے جناب ایک ٹرک بھر کے نوٹوں کا لائے ہوں ہزاروں کی گھٹییں تھیں تو وہ کہاں گیا میرا مقدمہ سے بری میں اس لیے ہوا کہ آپ یہ دیکھیں جب کوئی چور پکڑا جاتا ہے کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا مال مسروعہ جو ہے وہ تھانے میں جمع کر آیا جاتا ہے تو وہ تو جمع کسی نے کر آیا ہے نہیں وہ کہاں گیا وہ ٹرک تو جمع کر آیا ہے میں تو بری ہو گیا لیکن وہ کہاں گیا مال جو مجرم سے پکڑا گیا تھا یہ تو وہ سوال کر رہے ہیں کہ اب ان کو یہ بھی تین مزدے بھی دینے پڑیں گے جو تین عرب روپے کے جو میں لے کے آیا تھا وہ ان کو دینا پڑے گا شہباز گل صاحب کو کہ جناب وہ ہیں کہاں تو یہ بتائیں کس نے دیکھے اس کی ویڈیو لائیں اس کی باتیں کریں پھر بات کریں یہ مفروض ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سیاست کی ہم نے اتحادیوں کا ساتھ دیا ہم نے اتحادیوں سے وفاداری نبھائی صرف اس لیے کہ ہم جمہوریت کے حامی ہیں اور بھٹو کے سپائی ہیں بھٹو کے سپائی میں جو ہے وہ خریداری کا نہیں ہے وہ وفاداری کا حامی ہے ہم نے وفاداری اپنے اتحادیوں سے کی جو ہماری ذمہ داری لگی وہ ذمہ داری پوری کی لوگوں نے دیکھا کہ میں گھنٹوں بیٹھا چودری شجاعت صاحب کے پاس اور ان کو میں نے قائل کیا کہ دیکھیں یہ نہیں یہ طریقے کار ایسے ہیں آپ ہمارے اتحادی ہیں وفاق میں لہٰذا آپ یہ لیٹر جاری کریں تاکہ یہ دس ووڈ جو ہیں وہ کارامت نہ ہو سکے اچھا پرویز راہی یہ سوچ ہی نہیں رہتا لیکن جو ہی ان کے کان میں یہ بھنک پڑی انہیں فوراً مونسلائی کو بھیجا اور مونسلائی مانے کہ میں پاہی مامایی کو گیا ساں ڈالبات بھی کی تھی ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کرن دی کوئی کی تھی لیکن مامایی نے میں نو مامو بناتا یعنی میں مامو کے پاس گیا تھا حمایت لے نے مامو نے مجھے لولی بپ دے کے واپس بھیج دیا کہ نہیں ہم عمران کے نامزد امیدوار کی حمایت نہیں کر سکتے ہیں اچھا آگیا آخراجات بھی ہو گئے سب کچھ ہو گیا حکومت بھی ہو گئے حمیلہ شہباز نے حل بھی اٹھا لیا سالہ کچھ ہو گیا لیکن اگر آپ یا میں یہ سمجھوں کہ پنجاب کا پارلیمانی بوران ختم مگیت ہو نہیں ہوا نمبر ایک کہ مقدمہ یعنی مخالف پارٹی یعنی اکثریتی پارٹی جیتی تھی وہ اس وقت سپریم کورڈ ریجسری میں اسے درخواست دائر کر دیا آج کچھ گھنٹوں کے بعد اس کا فیصلہ شاید آ جائے یا جو بھی ہوگا اس پر کاروائی ہو سامنے آ جائے گی لیکن اس وقت اس سے پہلے اس سے پہلے بھی بات سیدھی ہے کہ ابھی حمدہ شہباز نے اٹھایا ہے حلف حمدہ شہباز میں بڑی ذمہ داری ہیں پارٹیوانی نظام کے اپنی مسائل ہیں ابھی انہیں نے منسٹری پہلے نہیں مکمل کی تھی لوگوں کو محکمہ پہلے نہیں دیئے تھے ابھی اس کو بھی دینا ہے لہذا پریشر میں حکومت بھی رہے گی خالی عمران خان یا عمران خان کے تحادید ہیں کہ پرویز علائی نہیں رہے گی تو انہیں نے کیا کیا پرویز علائی نے یہ سب کیوں کیا پرویز علائی کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پرویز علائی سیاسی شخصیت ہے گزاد کے حوالے سے بھی منڈی پاوتین کے حوالے سے بھی پنجاب کے حوالے سے بھی ایک دفعہ وزیر علائی رہ بھی چکے اور ابھی بھی مونس نے کہا کہ عصب زلطائی صاحب نے ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ میں انشاءاللہ ان کو وزیر علائی بنواؤں گا کب کیسے کیوں یہ بات کی باتیں ہیں لیکن مونس نے آج یہ بھی بات کہا دیا لیکن مونس نے اپنی ہار بھی تسلیم کی ہے اور عمران خان کی ہار بھی تسلیم کی ہے اب اس کے رد عمل میں کیا ہوا اس کے رد عمل میں انہوں نے کہا جناب اتجاج کریں پورے پاکستان میں اتجاج کریں ہمارا منڈٹ چولی ہو گیا اور ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی تو پنجاب حکومت نے بھی رد عمل کا مظاہرہ کر دیا اگر رینجرز بلالی تفہہ 147 بھی لگی ہوئی ہے اور وزیر داخلہ کہتے ہیں جناب اتجاج آپ جل سے مرضی کریں جو من مرضی ہو وہ آپ ضرور کریں کیونکہ آپ کا حق ہے جمہوری لیکن اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سخت کارروائی حمل میں آئے گی یعنی رانہ صنعہ اللہ صاحب جو کمر باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے کمر قس کے بیٹھے ہوئے تھے اب ان کا موقع آ رہا ہے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی حرکت میں آئیں گے لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں اگر سپریم کورٹ سے کوئی ریلیو ان کو نہ ملا کیونکہ جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ڈپٹی سپیکر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے منوان ان کے فیصلے پر عمل درامت کیا ہے وہاں کہا گیا تھا کہ جو پارٹی ہیڈ کی رائے سے یہ ہدایت سے اختلاف کرے گا وہ منعرف ہوگا اور اس کا ووٹ نہ ڈالا جا سکتا ہے نہ کاؤنٹ ہوگا لہذا اب وہی میں نے کیا اور ماضی میں بھی بیس الیکشن ایس ہو چکے ہیں بیس سیڈوں پہ اور وہ لوگ بھی آ چکے ہیں یعنی جو سترہ جولائی کو خوش تھے وہ بائیس جولائی کو پھر لیگنے پازی بوکرڈے گئے نراض ہوگئے نہیں پریشان ہوگئے نہیں ان سوچنے کی کرئے بلکہ عمران خان صاحب جو بہت بڑے لیڈر ہیں وزیراعظم بھی رہے انہوں نے کہا چھنا میں تو سوچ بھی سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو کہتے نا کہ سیاست کے امتحان اور بھی ہیں تو ابھی بہت سے امتحان مہور بھی ہیں اختیار آپ نے دیکھا جاتو جہاں جو کی وہ ابھی جلسے جلسیوں سے کی وہ نہیں آپ نے خود کہا کہ آپ کو جلسوں میں لوگ پروائیڈ کی جاتے تھے میں نے نہیں کہا یہ آپ کہتے ہیں تو اب بھی آپ چاہتے ہیں تو اب آپ کو اس لیے نہیں کریں گے کہ اب آپ سے امیدیں وابستہ نہیں ہیں اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ میں اگلے بھی لاکہ بتاؤں گا کیوں وابستہ نہیں ہے کہ آپ نالائش نکل گئے آپ اناڑی نکل گئے آپ کو چانس دیا گیا پورا اور بڑے بڑے سیاستدانوں کو جو بڑے خاندانی سیاستدان تھے ان کو دبایا گیا کہ آپ ویزلٹ نہیں دے سکے لہذا معاملات گر پڑ ہو گئے آج اتنی پھر ملیں گے اور ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے جاتے چاہتے ہیں ایک ہی درخواست آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ مستقل بریادوں پر قائم رہے اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں سلامت رہیں اللہ نگی بات